ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہزبن اور وائف گارڈ کے وہ دو پہیے ہوتے ہیں جو کہ ایک ساتھ مل کر اپنی لائف کے تمام اپسن ڈاؤنز کو تمام پرابلم کو سورٹ آؤٹ کرتے ہیں اور زندگی ان کی اچھی چل رہی ہوتی ہے بٹ کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر ہزبن کو آٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے یا ہزبن وائف کے بیچ میں لانگ ڈسٹینس آ جاتا ہے لانگ ٹرم کے لیے ان کو ایک دوسرے سے دور رہنا پڑتا ہے تو ان کی لائف اس طرح سے نہیں رہتی ہے ان کا ریلیشنشپ اس طرح سے سٹرانگ نہیں رہتا ہے جس طرح کے ساتھ رہ کر تھا کیونکہ لانگ ڈسٹینس ریلیشنشپ کو مینٹین کرنا اس کو مینج کرنا اس کو سٹرانگ کرنا اچھا خاص طرح ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ہوتا ہے اس کو سکسیسفل بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو پارٹنر جو پرسن آپ سے بہت زیادہ دور بیٹھا ہے اگر آپ اس ریلیشنشپ کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشنشپ میں بہت زیادہ ڈیفرینس آ جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں ایٹ امپورٹنٹ ٹپس آپ کے ساتھ ایسی شیئر کروں گی جن کو آپ فالو کریں گے اور کچھ باتیں ہیں جن کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے لانگ ڈسٹینس ریلیشنشپ کو اچھی طرح سے مینٹین کر سکیں اور اس کو سٹرانگ بنا سکیں پہلے کی طرح تو چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو السلام علیکم my youtube family I hope you are all doing great and I am also fine الحمدللہ تو آج کا بلوگ دیکھ کر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں آپ سے یہ جو ایرپورٹ کا بلوگ شیئر کر رہی ہوں تو میں کہاں پیچھا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج کا بلوگ بہت ہی رہا سپیشل ہے کیونکہ آج میں قراجی سے مزگت اور مزگت سے قطر تک کا آپ سے جو ہے وہ travel شیئر کروں گی تو آج کا بلوگ جو ہے بہت زیادہ انٹریسمنگ ہونے والا اور ساتھ میں رکھتے ہیں ٹاپک پر بعد اور یہ جو بلوگ ہے یہ میرے ہزبر نے جب وہ پاکستان سے واپس جا رہے تھے قطر کی طرف تو انہوں نے یہ شوٹ کیا تھا اسپیشلی میری یوٹیوب فیملی کے لیے یعنی میری چینل کے لیے تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی travel enjoy کریں کراچی ٹو مسگت اور مسگت سے جائیں گے قطر دوہا اچھا تو کرتے ہیں ٹاپک پر بات اچھا موسٹی حصہ دیکھنے میں آیا کہ ہزبر وائف جب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ساتھ جب وہ اپنی life expand کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی life اچھی چل رہی ہوتی ہے ہزبر وائف کی care بھی کرتے ہیں بٹ اگر کسی ریزن کی وجہ سے ہزبر وائف کی جانا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے relationship میں وہ بات نہیں رہتی موسٹی ایسا سننے میں آیا ہے بہت دفعہ مجھے جو ہے وہ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ ہزبر جو ہے وہ باہر جا کر پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں وہ اس طرح سے خیال نہیں رکھتے وہ اس طرح سے پروان نہیں کرتے جیسے کہ وہ پاکستان میں جب ہم ساتھ رہتے تھے تو تب تھے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ important باتیں شیئر کرتی ہوں کی life میں بھی ایسا کوئی gap ہے آپ کی relationship میں ایسا کوئی gap ہے تو وہ ختم ہو سکے تو point number one is communication communication جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی relationship میں جاہے وہ ہو اور especially اگر آپ physicalی ایک دوسرے کے پاس نہیں ہیں تو صرف ایک communication ایسا راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ connect رہ سکتے ہیں تو آپ نے جب آپ کے husband abroad ہوں تو آپ نے خوشش کرنی ہے کہ آپ نے رابطہ جو ہے وہ بالکل بھی یا disconnect نہیں کرنا ہے آپ نے continue رکھنا ہے اس connection کو یعنی کہ آپ نے فون پر ویڈیو کالز پر text message پر جو بھی social media کے platform ہے جس پر بھی آپ comfortable feel کریں تو آپ نے اپنے husband کے ساتھ connect رہنا ہے اب connect اس طرح سے رہنا ہے کہ جو بھی آپ کی life میں social activities ہو رہی ہیں کچھ بھی updates ہیں کوئی بھی بات ہے تو آپ نے جو ہے وہ share کرنی ہے اچھا اس communication میں آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے too much نہیں کرنا ہے اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن رات ہر time جو ہے وہ بس فون پہ ہی لگے رہے ہیں اور فون کو ہی priority دیں تو ایسا نہیں کرنا ہے ایک time schedule بنائیں اپنا ایک time set کریں اپنے husband کے ساتھ مل کر اس بات کو discuss کریں کہ کون سا time آپ کے لئے suitable ہے تو اس time پر آپ جو ہے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی بات کروا سکتے ہیں تاکہ جو بیرو نے مل گیا ہے اس کی بھی کوئی job ہے یا اس کی بھی اگر کوئی routine ہے تو اس کی بھی routine disturb نہ ہو اور اگر پیچھے آپ ہیں آپ کے پاس بچے ہیں آپ کا گھر ہے تو آپ بھی easily ہر چیز کو manage کر سکے my number two is trust and honesty اچھا trust اور honesty جو ہے وہ husband wife کی ایک strong relationship کی based ہوتی ہے especially trust اگر آپ دونوں partners ایک دوسرے پر trust کرتے ہیں husband wife پر اور wife husband پر تو آپ کا relationship جو ہے وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے کہ وہ trust جو ہے وہ base ہوتی ہے آپ کے relationship کی اگر آپ کے relationship کی base اچھی ہے تو یقین کریں کہ اس پر جو آپ نے building بنائی ہے اس پر جو منزل بنائی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ strong ہوگی تو honesty honesty بھی سکھنا سے بہت زیادہ ضروری ہے honesty جو ہے وہ آپ کے relationship میں آگر ایک دوسرے پر trust ہے اور آپ honesty کے ساتھ ایک دوسرے کی relationship میں clear and transparent تو وہ جو honesty ہے وہ آپ کے relationship میں glue کا کام کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے کی relationship میں ایک دوسرے کے ساتھ clear ہیں تو آپ کا relationship is strong ہوتا ہے دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ support each other independence دیکھیں husband wife کے relationship کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ husband جو ہے وہ abroad میں ہے اور وہ job کر کے جب اپنے room میں واپس آتے ہیں rest کرتے ہیں یا relax ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان سے کہیں کہ بس آپ نے جو ہے نا آپ مجھ سے ہی بات کرنے اور کوئی بھی کام نہیں کرنا تو یہ بات بالکل غلط ہے اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہئے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو یہ feel ہوتا ہے کہ بس میں نے سے شادی کر لیا ہے اور یہ جو ہے مجھ پر ہی ہوگی ہے مطلب میرے پاس اب کوئی کام دنیا کا باقی نہیں بچا ہے دیکھیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی hobbies ہوتی ہیں اکثر جو ہے وہ مردیس رات پسند کرتے ہیں کہ جب وہ جواب سے تکیارے آئیں تو اس کے بعد وہ اپنے رومیٹس کے ساتھ اپنے خلیق سے ساتھ گپ شپ کریں تھوڑا جو ہے وہ ٹائم اسپرینڈ کریں کیونکہ وہاں پر ان کے پاس نہ کوئی فیملی ہوتی ہے نہ کوئی اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گیادرنگ ہوتی ہے بس ان کا سرکل وہ ہی ہوتا ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اکثر اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم اسپرینڈ کرنا پسند کرتے ہیں اکثر جو ہے وہ اپنی hobbies related کچھ find out کر رہے ہوتے ہیں اکثر جو ہے وہ اپنے انٹریسٹ related کچھ گوگل وغیرہ یا کچھ اسکلز پر ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اپنے ہزبینڈ کو یہ فیل نہیں کروانا ہے اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ بارڈ نہیں کرنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ self independent جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے آپ نے اس چیز میں ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ نے مجھ سے بات کر لیا اس کے بعد وہ جس چیز پر کام کرنا چاہیں جسے سکل پر یا جس طرح سے بھی وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ یا روم میٹس کے ساتھ یا اپنے انٹریسٹ ریلٹیو جس طرح سے بھی وہ time spent کرنا چاہیں تو وہ easy ہوں اس چیز کے لیے flexible ہوں اچھا اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر ویڈیو میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ائرپورٹ دکھایا جہاں سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہ تا کراچی ائرپورٹ اس کے بعد میں نے ائرپلین کا جو بھی تھا جنی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جہاں پر میپ وغیرہ سب آپ کو شہر رہے تھا اس کے بعد یہ جو ائرپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی مسکت کا ائرپورٹ اور اس کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ اسپیشلی جو ہے وہ ویڈیو میرے ہزبن نے بنائی تھی میرے ولوگ کے لئے تاکہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر سکوں تو آپ مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ تمام ٹریول کیسا لٹ رہا ہے تو چیلنج اب بات کر لیتے ہیں نیکس پوائنٹ پر دس از دو سمتھنگ سپیشل اچھے دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے ہزبن کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ جس کے لئے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کو سپیشل فیل کروائے اور دور رہ کر بیسٹ وے ہے سپیشل فیل کروانے کا کہ اگر تو کوئی پاکستان سے جا رہا ہے اب روڑ تو آپ ان کے لئے کچھ سپیشل سرپرائز گفت وغیرہ ڈیزائن کر کے بھی ہیت سکتے ہیں یا کوریئر کروا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو فلیکسیول ہو اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ایزیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے ہزبن کو سم ٹائم کبھی گوار کچھ سپیشل میسیج کچھ کوٹس وغیرہ کچھ ویڈیوز وغیرہ یا کچھ اس ٹائپ کے سپیشل ٹیکس میسیج وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں جس سے ان کو فیل ہو کے ہاں آپ واقعی میں ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ ہونا ان کی لائف کو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بناتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایک سٹرانگ ریلیشنشپ میں اب بات کر لیتے ہیں نیکس پوائنٹ کی نیکس پوائنٹ is شیئر گولز اینڈ پروجیکٹ دیکھیں جب ہزبنٹ آپ سے دور ہیں آپ ہزبنٹ سے دور ہیں تو بیسٹ وے جو ہوتا ہے ٹائم سپینڈ کرنے کا جس طرح سے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک اگزیمپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ انگلیش لینگویج امپروو ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے گولز اٹ کرنا ہے کہ بن منت کے اندر اندر آپ نے یہ ٹاکس کمپلیٹ کیا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو پرابلمز آتی ہیں آپ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی نیو اسکل اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو آپ کا انٹرسٹ ہو یہاں پر میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ ہر ایک انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا بھی انٹرسٹ اسی چیز میں ہو تو یہ جس میں آپ کو ایکزیمپل دے رہی ہوں کوئی بھی اپنا ٹاسٹ کوئی بھی اپنا گول آپ سیٹ کریں آپ نے جو ہے وہ اس پر کام کرنے اور اس سے ریلیٹڈ آپ ڈیسکس کریں اس سے آپ کو کیا فیل ہوگا کہ ایک تو آپ کا دور رہ کر جو آپ لوگ پاس نہیں ہے آپ کو دوری کا احساس کم ہوگا اور جو ٹائم آپ کا فری ہے وہ آپ کسی اچھی جگہ پر یوٹیلائز کریں گے جس سے آپ کو فیوچر میں اچھا بینیفٹ مل سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی اچھا جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے mind میں یہ چیز سیٹ ہونی چاہیے کہ نیکسٹ جو میٹ اپ ہے وہ آپ کا کب ہوگا آپ کب ایک دوسرے سے ملیں گے اور جب آپ نے ایک ساتھ آنا ہے یا ایک ساتھ جب آپ نے رہنا ہے تو کہاں بھی آپ نے وزٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اپنا ٹائم اسپلینڈ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ پلین کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا انٹرسٹ رہتا ہے کہ کب جو ہے وہ ہم دوبارہ ایک ساتھ ہوں گے ہم کس طرح سے ٹائم اسپلینڈ کریں گے تو یہ چیز جو ہوتی ہے ریلیشنشپ میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر انتظار ہوتا ہے جب کسی چیز کے اندر انتظار ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ جب آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون کی اب جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی مسکت سے قطر تک کا سفر ہے یعنی کہ دوہا قطر میرے ہزبرنڈ رہتے ہیں اور وہاں کا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ٹریول شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھئے کہ یہ سکائے سے جو ہے وہ ویو کتنا خوبصورت آ رہا ہے رات کے ٹائم لائٹنگ کا اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو تمام ویو جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اچھا جی تو آپ پاتھ کر لیتے ہیں نیکٹ پوائنٹ کی پوائنٹ نمبر سیون اسٹے پوزیٹیف اور پیشتز یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت ہی زیادہ ڈیپ ورڈنگ ہے اس کی سمجھنے والوں کے لیے کبھی کبھار جب انسان دور ہوتا ہے نا تو یقین کریں کہ بلکل ہمت ہار جاتا ہے اور بلکل ہوسٹلہ جو ہے نا انسان کا ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہسبرن کا اور کبھی کبھی وائف کا کیونکہ یہ ریلیشنشپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا ہے کہ وہ ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشنشپ میں آئے اور مہین اور سالوں بعد جو ہے وہ انسان کا ملنا ہو تو کبھی بھی جب اس طرح کے حالات یا مشکلیں آپ کی لائف میں آئے یا اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ سبر ٹوٹنے لگے تو اپنے آپ کو صرف یہ کہہ کر تسلی دیں کہ کیا ریزنس ہیں کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے آپ دور ہیں اور آپ کو کیا اپنے گول سیٹ کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ جلد از جلد اس پرابلم کو ختم کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے دیکھیں جب دور ہوتے ہیں تو ہر طرح کے وقت حالات آتے ہیں کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کبھی غم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوب کے لمحات تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اتنا زیادہ شیئر نہ کریں برد جو آپ کے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس طرح سے کہ برڈے ہوتی ہیں میرے بچوں کے جب بھی برڈے ہوتی ہیں تو میں خوشش کرتے ہوں کہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہیں آوٹنگ پہ جاتے ہیں یا آپ کو کسی چیز میں کوئی اچیفمنٹ ملی ہے یا بچوں کو ملی ہے اس طرح سے کوئی بھی سپیشل ایوینٹ ہے اوکیجن ہے تو آپ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ویڈیو کال پر ان ایوینٹس کو ضرور شیئر کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوری کی کمی کا احساس بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی اپنا بہت زیرا خیال رکھے گا اللہ حافظ